سبسکرائب مائی چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس سے بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن بیورز آج میں آپ کو ڈراما سریل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی بیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیرزادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس طبیب بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شاہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شاہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور چٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زیادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس طرح بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات بانتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لٹھ نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچت صدقی کا کردار کیسا لگا پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پرس تھی بیل آئیکن بیورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی بیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زیادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس سے بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات بارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اور پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیرزادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس طرح بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتیوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپنوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں 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 جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس تب بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شاہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شاہانہ کہتی ہے جانتیوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیرزادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تواف سے ہوتی تو اس تب بھی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ لوگ کو یہ ڈرامہ سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس سبسکرائب کریں تانکیو سبسکرائب میری چینل اور پرس بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سریل زیوائش کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیرزادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں تینوں اکٹھے ہوتے تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توائف سے ہوتی تو اس تبی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات بانتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا ہماری ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توائف سے ہوتی تو اس تب بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے مارتا پھروں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹھے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو سبسکرائب کریں ڈھائنکیو سبسکرائب مائی چینل این پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹل زیوائش کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیرزادہ کے نوکر سے کہتی ہے تینوں اکٹھے ہوتے تو چھوٹا پیرزادہ کہتا کہ میری بیٹی اگر توایف سے ہوتی تو اس دبی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمند کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زیادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڑیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادہ اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تو اس تر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شاہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے اس اینیورسری پر ڈائیمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شاہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کی چیئے کہ ہماری ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you Subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر تو تو اس تب بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا شہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور چٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوں کو یہ ڈراما سٹریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھ صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈرامی سبسکرائب مائی چینل اور پرس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹریل ہماری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توایف سے ہوتی تو اس تب بہتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ نوشی اپنے چھوٹے پیر زادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرمہ بنائے تو وہ کہتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توائف سے ہوتی تو اس تبی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمن کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا پیرزادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوگ یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ہماری ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک سبسکرائب مائی چینل اور پرس بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل زیوائش کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زیادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توایف سے ہوتی تو اس تب بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روکر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو ویورز آپ لوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی جاتا ہے کہ نوشی اپنے چھوٹے پیر زیادہ کے نوکر سے کہتی ہے کہ میرے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادہ اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توایف سے ہوتی تو اس تب بہتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ لوگ یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچھا صدقی کا کردار کیسا لگا اپنی قیمت رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کی چھئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنک کیو کسی کو جو تمہاری ہڈیو کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیرزادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیرزادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر توایف سے ہوتی تو اس تبی بتر سلوک کرتا تو نوشی کا باپ اس کو مارنے کے لئے آتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ شہانہ جاوید کو روک کر کہتی ہے یاد ہے نا اس اینیورسری پر ڈائیمند کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ابھی میں بلاتی ہوں کسی کو جو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنائے تو وہ کہتا ہے ارے نہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نوشی کا باپ دادا اور چھوٹا پیر زیادہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا پیر زیادہ کہتا ہے کہ پر ڈائیمنڈ کی رنگ لوں کی میں تم سے تو جاوید کہتا ہے لوٹری لگی ہے میری جو میں ہیرے جوارات مارتا پھر ہوں جس پر شہانہ کہتی ہے جانتی ہوں ریس اور سٹے کی لط نے تمہیں ذہنی طور پر بدحال کر دیا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ چھوٹا پیر زیادہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری نظر میں تو بیورز آپ لوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں زالہ نور عباس اور اچس صدیقی کا کردار کیسا لگا اپنی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you